ہلو فرینڈ سوالگت ایک بھائی پھر آپ کا ہماری چنل محسان سٹارڈس میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کنگ آف بولی ووڈ شارو خان کی بارہ بول وائیڈ ہائز گروسنگ موویز کی ڈیٹیل آفی ورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں کنگ آف بولی ووڈ کے لئے سال 2023 ایک بہترین سال رہا ہے جہاں ان کی دو بڑی موویز پتھان اور جوان بولی ووڈ فلم ریسٹری میں ریکارڈ بریکنگ کلیکشن کر گئی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بارہ بول وائیڈ ہائز گروسنگ موویز کی ڈیٹیل آفی ورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں احسان سٹارڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں بیورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ورل وائیڈ ہائز گروسنگ موویز میکنگ آف بول ووڈ شارو خان کی بارہ نمبر پر آنے والی فلم کا نام ہے فین اس فلم کا ڈارک کیا تھا منی شرما نے یہ یش راہ فلم پروڈکشن ہاؤس کی فلم تھی فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان سیانی گپتہ شریہ پل گونکر اور دیپیگا امین شامل تھے اور یہ فلم پندرہ اپریل دوہزار سولہ کو ریز ہوئی تھی فین ایک ایک ایکشن تھرل رامہ ہوئی تھی جسے ایم ڈیوی ٹن میں سے سیون پوائنٹ ون سٹار دیے گئے تھے ایک سو بیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے ایڈین باکس آفیس پر چوراسی کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل وائیڈ گروس کلیکشن میں ایک سو بیاسی کروڑ تیتیس لاکھ اور باکس آفیس پر فین ایک فلاف فلم رہی تھی ورل وائیڈ ہائز گروسنگ موویز میں نمبر گیارہ پر آتی ہے زیرو اس فلم کو ڈارک کیا تھا آنن ایل روائن ہے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان انوشکا شرما کیترینا کے ابھی دیول ایم زیشان ایوب اور ٹک منچو ڈولیا شامل تھے یہ فلم 21 دسمبر 2018 کو رلید ہوئی تھی زیرو ایک رومانٹک کومیڈی ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم لیوی ٹن میں سے جس 5.5 سٹار دیے گئے تھے دو سو کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر نبوے کروڑ 28 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ ورڈ گروس کلیکشن ہوئے تھے 186 کروڑ اور باکس آفیس پر زیرو ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی ورڈ ورڈ کلیکشن کے حساب سے نمبر 10 پر کنگ آف بولیوڈ کی مووی ہے راون اس فلم کو ڈارک کیا تھا انوہف سنہا نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان کرینا کپور آرجون رام پال شامل تھے یہ فلم 26 اپتوبر 2011 کرلیز ہوئی تھی راون ایک سپر ہیرو ایکشن سائنس فکشن ایڈونچر مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.6 سٹار دیے گئے تھے سو کرول کے بجلن بری اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 114 کروڑ 29 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ ورڈ گروس کلیکشن ہوئے تھے 203 کروڑ 95 لاکھ اور باکس آفیس پر راون کو ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا تھا ورڈ ورڈ کلیکشن کے حساب سے شارو خان کی نمبر نو پر آتی ہے فلم ڈان ٹو اس ورڈ عرق کیا تھا فران اختر نے فلم کی ریڈ کاس میں شارو خان پریانگا چوپڑا لارا دتا کونال کپور بامن ایرانی اور عوم پوری شامل تھے یہ فلم 23 دسمبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی ڈان ٹو ایک فل ایکشن کرائم تھلم ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے 76 کروڑ کے وجہ نبینی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 106 کروڑ 71 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے تھے 209 کروڑ 55 لاکھ اور باکس آفیس پر ڈان ٹو ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے شارو خان کی نمبر آٹھ پر فلم آتی ہے مائن ایم اس خان اس فلم کا ڈارک کیا تھا کرن جہور نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان کاجول سونیا جہاں جیمی شیر گیل زرینہ وحاب اور ارجن اہوچہ شامل سے یہ فلم بارہ فروری دو آدھر دس سکور لیز ہوئی تھی مائن ایم اس خان ایک ڈراما موئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 8 سٹار دیے گئے تھے 70 کروڑ کے وجہ نبینی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 82 کروڑ 52 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے تھے 223 کروڑ 44 لاکھ اور باکس آفیس پر مائن ایم اس خان ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے شارو خان کی اس نمبر سات پر آنے والی فلم ہے جب تک ہے جہاں اس فلم کا ڈریک کیا تھا یہ چوبڑا سر نے فلم کی لیڈ گاز میں شارو خان کیترینہ کیف اور انوشکہ شرمہ شامل تھے یہ فلم 13 نومبر 2012 کو رلیز ہوئی تھی جب تک ہے جہاں ایک رومنٹک ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے یہ یا چوبڑا سر کی کریر کی ایزا ڈریکٹر آخری فلم ثابت ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 78 کروڑ اور اس فلم نے ایڈین باکس آفیس پر 120 کروڑ 85 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن میں تھے 235 کروڑ 66 لاکھ اور باکس آفیس پر جب تک ہے جہاں ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساف سے کینگ او بولورد شارو خان کی نمبر 6 پر فلم آتی ہے رئیس اس فلم کو ڈریکٹ کیا تھا راہول ڈھولکیا نے فلم کی لیڈ گاس میں شارو خان مائرہ خان اور نوازدین صدیقی شامل تھے یہ فلم 25 جنوری 2017 کو ریلیز ہوئی تھی رئیس ایک ایک ایکشن کرائم ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے 127 کروڑ کے ورڈ مریض فلم نے انڈین باکس آفیس پر 137 کروڑ 51 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ گراس کلیکشن میں تھے 281 کروڑ 24 لاکھ اور باکس آفیس پر رئیس ایک سیوی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی ورڈ وارڈ کلیکشن کے حساب سے شارو خان کی نمبر 5 پر فلم آتی ہے دل والے اس فلم کو ڈھارک کیا تھا روئیٹ شیٹی نے فلم کی لیڈ گاس میں شارو خان کاجول کریتی سنن ورن دھوان وینوت خنہ اور جونی لیور کے علاوہ ورن شرما بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 18 دسمبر 2015 کو رلیز ہوئی تھی دل والے ایک ایک ایکشن کومیڈی رومانٹک ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے 100 کروڑ کے بجنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 148 کروڑ 72 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائل گروس کلیکشن ہوئے تھے 376 کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر دل والے ایک سی میں ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی ورڈ وائل کلیکشن کے حساب سے کینگو پولور شارو خان کی نمبر 4 پر آنی ہوئی فلم کا نام ہے ہیپی نیو یار اس فلم کا ڈارک کیا تھا فارا خان نے فلم کی لیڈ گاس میں شارو خان ڈی بی کا پارڈو گون عبیشک بچن سونو سوت بامانی رانی ویبان شاہ جیکی شروف اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 24 اکتوبر 2014 کو رلیز ہوئی تھی ہیپی نیو یار ایک میوزیکل ایکشن کومیڈی ڈراما موئی تھی جسے آئیم لی بی ٹن میں سے فائٹ سٹار دیے گئے تھے ایک سو پچاس کروڑ کے بجن منی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دوسو تین کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائل گروس کلیکشن ہوئے تھے 383 کروڑ دس لاکھ اور باکس آفیس پر ہیپی نیو یار ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ ورڈ وائل کلیکشن کے حساب سے کینگ آب آلوک شاروخان کی نمبر 3 پر آنے والی فلم کا نام ہے چننائی ایکسپریس اس فلم کا دارک کیا تھا رائے چیٹی نے فلم کی لیڈ کاس میں شاروخان دبیکا پاڑکون ستیا راج نکیتن دھیر مکیش تیواری شامل سے اور یہ فلم 9 اپریل 2013 کو ریز ہوئی تھی چننائی ایکسپریس ایک ایکشن کومیڈی راما ہوئی تھی جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے سیکس سٹار دیے گئے تھے 115 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے اینڈین باکس آفیس پر 227 کروڑ تیرہ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائل گروس کلیکشن میں 424 کروڑ چوان لاکھ اور باکس آفیس پر چننائی ایکسپریس ایک بلانک باسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اگز 2013 میں اور اگز 2013 کے بعد کینگ او بولوڈ شاروخان کی ہائیس گروسنگ موویز 2023 میں آئی ہیں تو یوں لگ بگ 10 سال بعد کینگ او بولوڈ شاروخان کی موویز نے ریکورڈ بریکنگ کلیکشن کیے تھے جن کی ریل ہم آپ کو ابھی آگے پروائیڈ کرنے والے ہیں ورڈ وائل کلیکشن کے حساب سے کینگ او بولوڈ شاروخان کی سیکنڈ نمبر پر آنے والی فلم کا نام ہے پتھان اس فلم کو ڈریک کیا تھا سیدہ تانن نے فلم کی ریڈ کاس میں شاروخان، دیبی کا پڑکون جون، ایبراہم، ڈیمبل، کبالیا اور آسو توش رانان شامل سے سلمان خان اس فلم میں ایزا ٹائگر سپیشل اپیرنز میں دکھائی دیئے تھے پتھان ایک سپائی اونیورس کی مووی تھی اور ایک سپائی ایکشن ایڈوینچر سلم مووی تھی جسے آئیم لی بی ٹین میں سے 5.9 سٹار دیئے گئے تھے اور یہ فلم 25 جنوری 2023 کو ریلیز ہوئی تھی اسی سال اور پتھان مووی کی بات کرے تو 250 کرول کے ویڈ منی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ریکارڈ بریکنگ 553 کرول پانچ لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور فلم کے ور ور گروس کلیکشن ہوئے تھے 1050 کرول 30 لاکھ اور باکس آفیس پر پتھان ایک آل ٹائم لاغ بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی تو یوں 2013 کی چننائی ایکسپریس کے بعد لگ بگ 10 سال بعد کینگ او بولو شاروخان کی کوئی مووی سیکنڈ نمبر پر آئی ہے ہائیس کلیکشن کر کے ورل وائل ہائیس گروسنگ موویز میں کینگ او بولو شاروخان کی نمبر 1 پر آنے والی فلم کا نام ہے جوان اس فلم کا ڈارک کیا ہے اٹلی کمار نے فلم کی لیڈکاس میں شاروخان نین تارہ ویجے سیدوپتی دیوی کا وارڈکون پریامانی سانیہ ملہوترا سنیل گروور اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم ساتھ ستمبر 2023 کو لید ہوئی تھی جوان ایک فل ایکشن کرائم تھرل مووی تھی جسے ایم لی بی ٹن میں سے 7.5 سٹار دیئے گئے تھے دو سو بچاس کروڑ کے بیجن میری اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 643 کروڑ 57 لاکھ کے کلیکشن کیے 1147 کروڑ 96 لاکھ اور باکس آفیس پر جوان ایک آل ٹائم بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی اور جوان نہ صرف کینگ آف بولیورڈ شاروخان کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی ہے انڈین باکس آفیس پر وہیں پر بولیورڈ فلم انڈرسی کی بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی انڈین باکس آفیس پر فلم رہی ہے اور بولیورڈ اس فلم میں 1127 کروڑ 96 لاکھ کلیکشن کر کے ایک آل ٹائم بلاکباسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور باکس آفیس پر سال 2023 کے انڈ 21 دسمبر 2023 کو کینگ آبولوڈ شاروخان کی ڈنکی مووی ریلیز ہونے والی ہے آپ کے حساب سے کینگ آبولوڈ شاروخان کی ڈنکی مووی جسے ڈاریک کر رہے ہیں راج کمار حیرانی اور شاروخان کے ساتھ اس فلم میں تابسی پنو بامانی رانی اس فلم کا حصہ ہیں ویکی کشال بھی اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور 2023 کے اینڈ میں یہ فلم آنے والی ہے آپ کے حساب سے ڈنکی مووی باکس آفیس پر کتنا کلیکشن کرے گی نہ صرف انڈین باکس آفیس پر بلکہ ورڈ وائل باکس آفیس پر یہ فلم کتنا کلیکشن کر سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارڈوس کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ